دوستو سوشل میڈیا پر اکثر ایسی پوسٹ یا ایسی ویڈیوز نظر آتی ہے جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن شاید ان اب آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ پاکستان میں امیر تنین لوگ بھی رہتے ہیں جن کے اساسوں کا یا ملکت کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہے جیسے پاکستانی بزنس مین شاہد خان یہ دنیا کا واحد شخص ہے جنہوں نے دنیای ریسلنگ کی سب سے بڑی کمپنی ویڈیوی کو ٹک کر دیا ہے شاہد خان نے اے ای و کے نام سے دنیا کی دوسری بڑی ریسلنگ کمپنی کا آغاز کر دیا ہے اور یہ ریسلنگ کمپنی تیزی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے ڈیویوی کے بڑے ریسلر جن میں ڈین ایمبروز کرس جورڈن کے علاوہ بہت سے ریسلر ہیں جن کو شاہد خان نے خرید کر ڈیویوی سے نکال کر اپنی کمپنی میں مرج کر لیا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت امیر ترین لوگ بھی پاکستان میں رہتے ہیں تہم آج ہم آپ کو پاکستان کے پانچ سب سے امیر ترین فیملی کے بارے بتائیں گے نمبر فائیو آصف علی زرداری فیملی دوست آصف علی زرداری اور بلاول زرداری کے نام سے آپ یقیناً واقف ہوگے بلاول بھٹو زرداری پپلز پارٹی کے مجودہ چیرمین ہے جبکہ آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں آصف علی زرداری ایک چھوٹے سے بزنس مین کا بیٹا تھا اور انیس سو اسی کی دیائی میں فلم سینیماؤں کے باہر بلیک ٹکٹس بیچا کرتا تھا لیکن قسمت کی دیوی زرداری پر اس وقت مربان ہوئی جب زرداری کی شاری دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین خاتون لیڈر محترمہ بن نظیر بھٹو کے ساتھ ہوئی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زرداری نے نام پیسہ دولت شہرت سب کمائیا اور یورپ اور امریکہ میں بڑی بڑی ڈیل سائن کی جن میں سب سے بڑی ڈیل چار ملین ڈالر کی تھی جس کے بعد انہوں نے بتیس پرائیویٹ جہاز خریدے تھے اس فیملی نے اپنی اروج کے زمانے میں پاکستان کو بڑی تسلی کے ساتھ لوٹا تھا اور سارا پیسہ یورپ اور امریکہ انویسٹ کر دیا اور اپنے کاروبار چمکائے اس وقت اس فیملی کی نیٹ وارٹ یعنی کل ملکیت ایک اشارہ آٹھ بلین ڈالر ہے نمبر فور میا منشا فیملی دوستو پاکستان کے چوتھے سب سے امیر ترین فیملی میا منشا کی ہے نشات گروپ آدم جی گروپ نشات چوننگ گروپ دیر جی خان سی میٹ اور مسلم کمرشل بینک کے فاؤنڈر اور سی ای او ہیں پاکستان میں اس فیملی کی چالیس کمپنیاں ہیں جن میں مسلم کمرشل بینک بھی شامل ہے جو کہ پاکستان کے بہترین بینکوں میں سے ایک ہے اس فیملی کے اگر ملکیت کی بات کی جائے تو اس وقت ان کی کل ملکیت دو اشارہ سات بلین ڈالر ہے نمبر تھری صدرودین ہاشوانی فیملی دو اشارہ ہاشوانی فیملی پاکستان کی تیسری امیر ترین فیملی مانی جاتی ہے اس فیملی کے سربراہ صدرودین ہاشوانی ہے صدرودین ہاشوانی پاکستان کی بڑی کاروباری شخصت میں شامل ہے یہ میریٹ ہوتل اورینٹ پیٹرولیم اور ہاشو گروپ کے مالک ہے ہاشو گروپ کمپنی پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ہے جس کے اندر بہت ساری کمپنیاں مرج ہیں اس فیملی نے اپنے اربوں کھڑبوں روپے کاروبار میں نیویسٹ کر رکھے ہیں جن سے یہ روزانہ کروڑوں روپے کماتے ہیں اس فیملی کے اگر ملکت کی بات کی جائے تو اس وقت ان کی کل ملکت تین اشارہ چار بلین ڈالر ہو چکی ہے نمبر ٹو انور پرویز فیملی دوستو انور پرویز فیملی اس وقت پاکستان کی دوسری سب سے امیر ترین فیملی ہے اس فیملی کے سربراہ انور پرویز ہے انور پرویز بیسٹ وے گروپ یوکے اور یونائٹیڈ بینک لیمیٹڈ پاکستان کے مالک ہے سن 1935 میں یہ پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اس نے میٹری کے بعد اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے سب سے پہلے انہوں نے ایک کمپنی میں ٹیلی فون اپریٹر کے طور پر کام کیا جہاں انہوں نے مہانہ 96 روپے ملتے تھے اس کے بعد 21 سال کی عمر میں 1950 کی دہائی میں یہ یوکے چلے گئے جہاں انہوں نے خوب محنت کی اور اپنے خود کا کاروبار کیا جس میں یہ سوڈ مسالہ اور حلال گوشت وغیرہ بیچتے تھے اس کے بعد ان کا کاروبار وسیع ہو گیا اور انہوں نے بڑے بڑے بزنس سٹارٹ کر دیے جس کے بعد انہوں نے یو بیل بینک کی شروعات کی جو اس وقت پاکستان کی بہترین بینکوں میں سے ایک ہے اس وقت اس فیملی کی کل مالیت 4.6 بلین ڈالر ہے نمبر 1 شاہد خان فیملی تو اس شاہد خان کو کون نہیں جانتا یہ فلیکس اینڈ گیٹ اے ای ڈبیو کے مالک ہے یہ پاکستان کے سب سے امیر ترین شخص ہے ان کی فیملی بھی پاکستان کی سب سے امیر ترین فیملی ہے شاہد خان اور ان کے ساب زیادہ ٹونی خان اس وقت اپنے کاروبار کی وجہ سے امریکہ میں مقیم ہے تہاں ان کی فیملی کے دیگر افراد لہور میں مقیم ہیں جبکہ یہ بھی پاکستان آتے رہتے ہیں اس فیملی کے کل ملکت 8.3 بلین ڈالر ہے یعنی اگر اس پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو یہ چودہ خرب روپیہ سے بھی زیادہ بنتے ہیں تو دوست امید کا تو میری ویڈیو کو پسان دے گا اگر میری ویڈیو کو پسان دے گا تو سوی لائک شروع کومنٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈیوز رو دیکھنے کے لئے چینل ضرور سبسکرائب کے دنوں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولنا کیونکہ ایسی ویڈیوز میں ڈالی اپلوڈ کر رہتا ہوں تو ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک اللہ خدا حافظ